پیارے سامعین السلام علیکم میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں پہلی فصل ترکوں کے آباؤ اجداد پہلی بحث ترکوں کا حسب و نصب اور ان کا اصلی وطن ماورا ان نہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر، بحر قزوین اور شمال میں سائیبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برے صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے غز خاندانوں کا وطن ہے اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے چھٹی صدی عیسویں کے نصب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیر بات کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کوچک کی راہ لی مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجہات کرتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدھالی تھی شدید کہت اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چرا گاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی احوامل کار فرما تھے ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی جیسے منگولیا اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کرتے تھے یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دوہیش کی ہے لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہوں کے قریبی علاقوں میں بس گئے جہاں سے بعد میں وقتن فوقتن تبرستان اور جرجان آئے اور جہاں بودھ و باش اختیار کر لی اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے اکیس ہجری چھے سو اکتالیس عیسویں میں موارکہ نحاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سکوت کے بعد فتح کیا تھا اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال بائیس ہجری چھے سو باون عیسویں کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے اسلامی سپاہ کے سپاہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراکہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پھیج دیا شہر براز نے سراکہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی سراکہ نے ان کی پیش کش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے اطلاع دی نظرات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراکہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں کے باقاعدہ معاہدہ تیپ آ گیا یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سکوت کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضب پیدا ہو گیا پرک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے خضیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا اکتیس ہجری کو اسلامی لشکر دریائی جیہوں سے پار اترا اور ماوران نہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدای پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارہ فتح ہوا کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرکن بھی اسلامی قلم روح میں شامل ہوا حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسی سے وسی تر ہوتی گئیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوران ان نہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا اباسی خلافہ اور عمرہ کے درباروں میں ترکوں کا اثر نفوظ بڑھنا شروع ہوا ہر شعبے میں ترکوں کی ایک معتد باتعداد دیکھی جانے لگی فوج، قاطب اور حکومت کے دوسرے عالی مناسب غرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں اپنی خداداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناسب پر فائز کیا گیا ہے جب موتسم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر نفوظ کے سامنے عالی مناسب کے سب دروازے کھل گئے بڑے بڑے منسب ترکوں کے سپرد ہوئے ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں قلیدی آسامیوں پر کام کرنے لگے تراصل موتسم ایرانی اثر و نفوظ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی اہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمائیاں ہونے لگے تھے موتسم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی یہی وجہ تھی کہ موتسم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور اہوانوں مددگار رہائش پذیر ہوئے یہ نیا شہر سامرہ کے نام سے موصوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور تھا یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا یہ سلطنت تاریخ میں سلجو کی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے باقی اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی